بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے کسان اور ذریعہ جناس سے وبستہ تمام دوستوں کو اسلام علیکم میں ہوں طاہر شہین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل میری زمین امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے عزیز دوستو آج تاریخ ہے گیارہ مارچ دو ہزا تیس بروز ہفتہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ چند جناس کے حوالے سے تفصیلی طور پر بات کریں گے یعنی کہ مارکٹ کے حوالے سے نچوڑ آپ کے سامنے رکھیں گے تو اس سے قبل جو دوست ہماری ایس ایم ایس سرویس حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کو پاکستان بھار کی تمام بڑی منڈیوں کے تین سو سے زائد جناس کے ریٹس کی لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹس آپ کو بذریعہ ایس ایم ایس سرویس مہیا کی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ انٹرنیشنل مارکٹ ریٹس آئل مارکٹ ریٹس کرنسی ریٹس موسم کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹس شگر مارکٹ ریٹس اس طرح کی تمام معلومات جو ہے وہ آپ کو اس ایس ایم ایس سرویس کے ذریعے مہیا کی جائے گی تو اگر آپ سرویس ایکٹیویٹ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رابطہ کیجئے ہمارا فون نمبر سکرین پر موجود ہے تو اب چلتے ہیں مارکٹ کی جانب تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سرسو کے حوالے سے تو سرسو کی مارکٹ میں پھر سے زبردست تیزی آ چکی ہے آج صبح سے شام کے اوقات تک مارکٹ میں تقریباً دو سو روپے سے لے کر پانچ سو روپے کی شاندار تیزی دیکھی گئی ہے اور مارکٹ کی پوزیشن یعنی آنے والے دنوں میں اگر دیکھا جائے تو چند ہی دنوں میں مارکٹ دس ہزار پہ تک پہنچنے والی ہے ریٹس زیادہ ہونے کی وجہ سے کسانوں نے سرسو کو ہولڈ کیا ہوا ہے مارکٹ میں سرسو کی آمد کم ہے اور جو خریدار ہیں سٹاکسٹ ہیں وہ خریداری میں خاصی دلچسپی دکھا رہے ہیں جس کی وجہ سے مارکٹ میں تیزی ہے اور آنے والے چند دنوں میں اس میں مزید تیزی کے روشن امکانات ہیں تو اسی طرح گندم کے حوالے سے اگر بات کریں تو بہت سارے دوست سوال کرتے ہیں کہ گندم کی مارکٹ پر جو روز سے گندم امپورٹ کی گئی ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ملک میں گندم کی فیلال جو رسدہ طلب ہے اس میں کافی گیپ ہے جس کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ روش سے آنے والی گندم کی وجہ سے مقامی مارکٹ پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں فیلال اگر دیکھا جائے تو مارکٹ میں تیزی اب بھی جاری ہے ایک جہاز جو گندم کا آ چکا ہے اس کے باوجود مارکٹ پر کچھ اثر نہیں پڑا اور اس کے علاوہ دھان کی مارکٹ پر بھی بات کریں گے تو پہلے دیکھتے ہیں کہ آج پنجاب اور سندھ میں سرسو کے ریٹس کیا رہے تو پنجاب کی اگر بات کریں تو فورٹ عباس میں آج سرسو سات ہزار پانچ سور پیسے لے کر آٹھ ہزار دو سور پیمان تک فروحت ہوئی اسی طرح فقیر والی میں سرسو سات ہزار پیسے لے کر سات ہزار آٹھ سور پیمان تک فروحت ہوئی حاصل پور میں آج سرسو سات ہزار پیسے لے کر سات ہزار سات سور پیمان تک فروحت ہوئی چشتیاں میں اگر بات کریں تو چھ ہزار سات سور پیسے لے کر آٹھ ہزار ایک سور پیمان تک فروحت ہوئی اوکارہ میں آج سرسو سات ہزار پیسے لے کر آٹھ ہزار دو سور پیمان تک فروحت ہوئی اور پتوکی کے اگر بات کریں تو سات ہزار پانچ سور پیسے لے کر آٹھ ہزار سات سور پیمان تک فروحت ہوئی اور اسی طرح بات کرتے ہیں سندھ میں آج کے سرسو کے مارکیٹ ریٹس پر تو سندھ میں بھی سرسو کی مارکیٹ میں تیزی کا رجان دیکھا گیا ہے سکھر میں آج سرسو سات ہزار دو سر پیسے لے کر سات ہزار چھ 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 سو پچاس سر پیسے لے کر سات ہزار چھ سو پچاس سر پیسے لے کر سات ہزار چھ 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 سر پ ہزار پہ تک فروہت ہوا سرسو آئل سولہ ہزار آٹھ سور پہ تک فروہت ہوا سن فلاور آئل سترہ ہزار پہ تک فروہت ہوا اور آر بی ڈی آئلین کی اگر بات کرے تو پندرہ ہزار نو سور پہ تک آج ریٹ رہا اور اب دیکھتے ہیں آج پنجاب کے مختلف شاعروں میں گندم کے ریٹس کیا رہے تو حسل پور میں آج گندم چار ہزار دو سور پہ سے لے کا چار ہزار تین سور پہ تک فروہت ہوئی چیچہ وطنی میں آج گندم چار ہزار ایک سور پہ سے لے کا چار ہزار تین سور پہ تک فروہت ہوئی بورے والا میں آج گندم چار ہزار دو سور پہ سے لے کا چار ہزار تین سو پچاس سور پہ تک فروہت ہوئی رہیم یار خان میں آج گندم چار ہزار چار سور پہ سے لے کا چار ہزار چھ سو تیس سور پہ تک فروہت ہوئی سادکباد کی اگر بات کرے تو چار ہزار سات سو روپے سے لے کر چار ہزار سات سو پچاس روپے مان تک فروحت ہوئی اسی طرح سادقابال میں نئی گندم کی اگر بات کریں تو چار ہزار تین سو روپے سے لے کر چار ہزار چار سو روپے مان تک آج نئی گندم فروحت ہوئی اور بہاول پورکی اگر بات کریں تو چار ہزار پانچ سو روپے سے لے کر چار ہزار چھ سو روپے تک آج گندم فروحت ہوئی اور اب بات کرتے ہیں مکی کی مارکیٹ کے حوالے سے تو مکی کی مارکیٹ میں آج تقریب پچی سے پچاس رپے کی کم ہی دیکھی گئی ہے مختلف شہروں میں آج مکی کے ریش کیا رہے ساہی وال میں مکی پچیس سو رپے سے لے کر انتیس سو رپے مان تک فروہت ہوئی عارف والا میں آج مکی ستائیس سو رپے سے لے کر اٹھائیس سو اسی رپے مان تک فروہت ہوئی اکارہ میں آج مکی چھبیس سو رپے سے لے کر تین ہزار پچاس رپے مان تک فروہت ہوئی اور پتوکی کی اگر بات کرے تو چھبیس سو رپے سے لے کر تین ہزار پی مان تک آج مکی فروہت ہوئی اور اب بات کرتے ہیں تل کی مارکیٹ کے حوالے سے تو تل کی مارکیٹ میں گزشتہ تین چار روز سے زبردست تیزی کا سلسلہ برقرار ہے آج مارکیٹ میں تقریباً پانچ سو سے سات سو رپے تک کی بڑی تیزی دیکھی گئی ہے فیصلہ بات کے اگر بات کرے تو آج سترہ ہزار سات سو رپے سے لے کر اٹھارہ ہزار دو سو رپے مان تک تل فروہت ہوئے چیچہ وطنی کے اگر بات کرے تو سولہ ہزار پی سے لے کر اٹھارہ ہزار پی مان تک فروہت ہوئے حروناباد کی اگر بات کرے تو سترہ ہزار پی سے لے کر سترہ ہزار پانچ سو رپے مان تک فروہت ہوئے اور ساہی وال کی اگر بات کرے تو تل آج ساہی وال میں سترہ ہزار پی سے لے کر انیس ہزار پی مان تک فروہت ہوئے اور اسی طرح بات کرتے ہیں کپاس کے حوالے سے تو کپاس کی مارکیٹ گزشتہ تین چار ہفتے سے تقریباً استحقام میں جا رہی ہے آج مارکیٹ میں جو کپاس کے ریش رہے حروناباد کی اگر بات کرے تو نو ہزار پی سے لے کر نو ہزار پانچ سو رپے مان تک فروہت ہوئی فقیر والی میں آج کپاس آٹھ ہزار پانچ سو رپے مان تک فروہت ہوئی اور خانے وال میں آج کپاس چھ ہزار پی سے لے کر آٹھ ہزار ایک سو رپے مان تک فروہت ہوئی اور آخر میں بات کرتے ہیں دھان کے حوالے سے تو بہت سارے دوست دھان کی مارکیٹ کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی چانس ہیں یا نہیں ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے دو ڈھائی ماہ میں اگر نظر ماریں تو مارکیٹ میں تقریباً استحقام دیکھا جا رہا ہے مارکیٹ پچاس سے سو رپے اوپر نیچے ہو رہی ہے مجموعی طور پر مارکیٹ ایک جگہ پر رکی ہوئی ہے اور اگر آنے والی دنوں کی بات کریں تو فیلال قریب کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے اگر میرا مشورہ مانے یا جو میں مارکیٹ میں دیکھتا ہوں میری جو ناکس رائے ہے اس کے مطابق آپ بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس کو سیل کر دیں اور یہی پیسہ کسی اور چیز میں کسی اور جنس میں انویسٹ کر لیں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہتر فائدہ ہوگا اب سرسو کا سیزن جا رہا ہے سرسو خرید لیں اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو کافی بہتر منافع مل سکتا ہے پچھلے سال بھی لوگوں نے بہت زیادہ منافع کمائے ہیں سرسو کے سٹاک کے حوالے سے اور ساتھ ہی گندم کا سیزن بھی تقریباً شروع ہو چکا ہے آنے والے دس پندرہ دنوں میں پنجاب میں بھی گندم کا سیزن شروع ہو جائے گا تو آپ گندم میں بھی وہ پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں تو اس لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو نکال دیں فیلال آنے والے دنوں میں یعنی قریبی دنوں میں کوئی تیزی نظر نہیں آ رہی تو دوستو یہ تھی آج تک کی مارکٹ کے حوالے سے تضطرین اپ ڈیٹس کل تک کے لیے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ